وزیراعظم سندھ کے دو روزہ دورے پر آج کراچی پہنچیں گے کرونا کی صورتحال پر اجلاس کی صدارت کریں گے سنتکاروں، تاجروں، پاکستان تحریک انصاف اور جی ڈی اے وفود سے ملاقاتیں بھی ہوں گی عمران خان 17 جون کو لڑکانا جائیں گے احساس کفالت سینٹر کا دورہ اور ہیلتھ کیر سٹاف سے ملاقات بھی کریں گے ادھر سعید غنی کا کہنا ہے کہ اگر وزیراعظم کو وزیراعظم کی آنے کی اطلاع دی گئی اس دے اقبال کریں گے لاہور کے اکیاسی ہارٹ سپاٹ علاقے آج رات بارہ بجے سیل کرنے کا فیصلہ ڈی ایچ اے گلبرگ، گارڈن ٹاؤن، کینٹ کیلوری گراؤن، کینال ویو شامل، مصطفیٰ ٹاؤن، وابڈا ٹاؤن، سبززہ، اقبال ٹاؤن، جوہر ٹاؤن کے مختلف بلک بند کیے جائیں گے جیو آر، ہربنسپورا، شہدرہ، بادامی باغ، شاد باغ، مزنگ، ساندھا، اندرونے شہر کے کئی علاقے بھی شامل دو ہفتے کے لیے مکمل لاکڈاؤن ہوگا لاہور میں ہارٹ سپورٹ علاقوں میں ٹائگر فورس ایس او پیس پر عمل کرائے گی سیل کیے جانے والے علاقوں میں چار لاکھ سے زائد افراد متاثر ہوں گے یاسمین راشد کہتی ہے کہ شہریوں نے ایس او پیس پر عمل نہ کیا تو لاہور کے باقی علاقے بند کر دیے جائیں گے خصوص علاقوں میں لاکڈاؤن پر غور، کراچی کے چھے عزلہ میں پندرہ سے زائد ہارٹ سپورٹ ایریاز کی نشاندہی سکھر، کھوٹکی، خیرپور اور دیگر عزلہ میں بھی ہارٹ سپورٹ کا پتہ چلا لیا گیا مزیراعلا کی کابینہ ارکان کے ساتھ مشاورت مرتضی وحاب کا کہنا ہے کہ لاکڈاؤن سے مغاللے کوئی بھی فیصلہ وفاق کی مشاورت سے کیا جائے گا ادھر سندھ بھر میں ہوتلز اور ریسٹورنٹس کو ہفتہ اور اتوار کو بھی کاروبار کی اجازت سمارٹ لاکڈاؤن کے تحت بشاور کے مختلف علاقے سیل چینار روڈ، یونورسٹی ٹاؤن، اشرافیہ کولونی، دانشابات اور حیات آباد فیس وان میں سمارٹ لاکڈاؤن کیا گیا ایبٹ آباد، چترال اور خیرپور کے کئی مقامات پر لاکڈاؤن سرگھودا میں اور زلہ کے چودہ اصلہ دو ہفتے کے لیے سیل کرنے کا فیصلہ شہپور، کوٹ، مومن، بھیرہ، ساہیوال، بھلوال اور سلانوالی کے علاقے بھی شامل خیبر پختنخواہ حکومت کا حفاظتی اقتاما کے ساتھ سیاحت کے شعبے کو کھولنے کا فیصلہ سیاحت کو کھولنے سے متعلق، ایس اوپیز کی منظوری دے دی، غیر ملکی سیاحوں کا کرونا ٹیسٹ لازمی ہوگا ہوتلز اور گیسٹ ہاؤسز میں آنے والوں کا ٹیمپریچر چیک کیا جائے گا گاڑیوں میں جراسیم کچھ سپری کیا جائے گا، ڈرائیورز کے لیے گلوز اور ماسک کا استعمال لازم وزیراعظم کی زیر صدارت کرونا کی صورتحال پر اجلاس، اسپطالوں میں بیٹس، آکسیجن، وینچیلیٹرز اور دیگر سہولیات کی صورتحال کا جائزہ عمران خان نے کہا کہ صوبوں کو متاثرہ علاقوں میں سمارٹ لاکڈاؤن کے لیے ہدایات جاری کر دی گئی ہیں وزیراعظم کی زیر صدارت پرائس کنٹرول سے متعلق اجلاس بھی ہوا، پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا فائدہ عوام تک پہنچانے کی ہدایت آئندہ مالی سال کے لیے پنجاب کا بائیس خرب چالیس ارب روپے حجم کا بجٹ پیش بفاق کی طرح پنجاب میں بھی تنخواہی اور پینشن میں اضافہ نہیں کیا گیا آئندہ مالی سال میں اخراجات کا تخمینہ دو ہزار ایک سو پندرہ ارب لگایا گیا ترکیات اخراجات کے لیے تین سو سینتیس ارب صحت کے لیے دو سو چوراسی ارب بیس کروڑ روپے رکھے گئے تعلیم کے لیے تین سو اکیانو ارب زراد کے لیے اکتیس ارب پہہتر کروڑ مختص آئندہ مالی سال کا بجٹ بارہ ارب روپے سر پلس ہوگا اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے دو اہلکاروں کی گرفتاری کے بعد رہائی اہلکار تیز رفتاری سے گاڑی چلا رہے تھے گاڑی کی ٹکر سے ایک شخص زخمی ہوا اہلکاروں نے حادثے کے بعد فرار ہونے کی کوشش کی پلس نے شہریوں کی مدد سے حراست میں لے لیا سفارتی استثناء کے باعث بعد میں رہا کر دیا گیا بھارتی اہلکاروں سے دس ہزار روپے کی جالی پاکستانی کرنسی بھی برامت ہوئی مقدمہ درج لیجنڈ اہلکارہ سبیہ خانن کو امریکہ میں سپرد خاک کر دیا گیا تدفین ورچینیا کے شہر سٹرلنگ کے قبرستان میں ہوئی نمازی جنازہ اور تدفین میں قریبی عزیز اہلکارہ بھی شریک ہو سکے اور کولی ووڈ کے بڑے فلمی ایوار اوسکر کہناکات ملتبی کر دیا گیا پروری میں ہونے والی تقریب اب آئندہ سال ایپرل میں ہوگی تاریخ میں تبدیلی مووی میکرز کو فلم میں مکمل کرنے اور ریلیز کرنے کے لیے کی گئی ہے آزاری ہے وہاں پر خاجہ آصف اظہار خیال کرے جناب سپیکر یہ ہوت منی یہ لئے لائے ہوئے ہیں لوگ کہ کہیں آپ کو یہ انٹرنیشنل مارکٹس میں ان کی کمپنی ہے فی شیخ صاحب کی جس میں انڈین بارٹنر ہیں ان کے کہ ہم آپ کو پاکستانی مارکٹس میں یہ لوگ جو ہیں میں کوئی لفظ ان استعمال کرنا چاہتا ہے آپ نے لئے کیا لفظ استعمال کروں یہ بیوکوف لوگ بیٹھے ہوئے ہیں احمق لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ آپ کو ساڑھے تیرہ پرسن ریٹرن دیں گے جناب جناب the orgy of corruption goes on goes on unabated جناب جناب ہیں ہمارے یہ سفید اچھکنوال یہ ہمارا فوٹوگرافر ہے سیکرٹری صاحبان بیٹھے ہوئے ہیں اگر ان کی تنہاؤں میں ان گورنمنٹ افسروں کی یا گورنمنٹ ملازمین کی چھوٹے بڑے تمام ملازمین کی تنہاؤں میں اضافہ ہویا تھا تو کون سا چھت گر رہا تھا اس بجٹ میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہاں کہاں سے یہ گنجائش نکل سکتی ہے کہاں کہاں سے گنجائش نکل سکتی ہے میرے یہ تین بھائی جو فرنٹ رین لین پہ بیٹھے ہیں یہ گنجائش نکال سکتے ہیں کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اس مہنگائی کے دور میں آپ کو گورنمنٹ ملازمین سرکاری ملازمین کو کمپنسیٹ کرنا چاہیے تھا اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے لیکن آج ہم نے اس روایت کو جو ہے ابینڈن کرتی ہے کیوں ابینڈن کیا ہے کہ دن رات محنت کرتے ہیں یہ لوگ بہت بڑی مجورٹی ان میں جو ہے فرض شناس بھی ہے اماندار بھی ہے سپورٹ کریں سٹیٹ جو ہے ریاست جو ہے ماں ہوتی ہے سپورٹ کریں ان کو فرکاری ملازمین کو دوسرا میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں ٹیک ٹیکس لے کے پھر اس کے بعد رفنڈ دینے کا رواج ختم کریں یہ زیرو ریٹنگ جو ایس آر ہوتا اس کو دوبارہ جو ہے بحال کریں لوگوں کی لیکوڈیٹی کے پیشے کیوں پڑے ہوئے ہیں بزنس مین کی ساری لیکوڈیٹی اس چکر میں برباد ہو جاتی ہے آج بھی رفنڈ جو ہے پورے نہیں ملے ہوئے وہ یہ یاد ہے حسد عمر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ فلان ڈیڑھ تک جو ہے سب یہ بات ہے دوہزار اٹھا رہا کی کہ سب ادا ہو جائیں گے بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈی پی نوٹ پرامزری نوٹ دوں گا بیلنس کے اگینسٹ اسی طرح تھا نہیں یہ بات ہی ختم کر دیں ہے بھئی اس کو ایسا رو کو بحال کر دیں بجائے لے کے ٹیکس ان سے پہلے لیں اس کے بعد ان کو واپس کریں سیم اماؤنٹ اس چکر میں بتا نہیں کتنے کتنے لوگ جو ہے اس گنگا میں نہاتے ہیں بلینس ہنڈرز اف بلینس میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا پھر کہتا ہوں ٹیک ٹیکس لے کے پھر اس کے بعد ریفنڈ دینے کا رواج ختم کریں یہ زیرو ریٹنگ جو ایسا رو تھا اس کو دوبارہ جو ہے بحال کریں لوگوں کی لیکوڈیٹی کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے بیزنس مین کی ساری لیکوڈیٹی اس چکر میں برباد ہو جاتی ہے آج بھی ریفنڈ جو ہے پورے نہیں ملے ہوئے وہ یہ یاد ہے عصد عمر صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ فلان ڈیڑھ تک جو ہے سب یہ بات ہے دوہزار اٹھارہ کی کہ سب ادا ہو جائیں گے بلکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں ڈی پی نوٹ پرامزری نوٹ دوں گا بیلنس کے اگینسٹ اسی طرح تھا نہیں یہ بات ہی ختم کر دیں یہ بھئی اس کو ایسا رو کو بحال کر دیں بجائے لے کے ٹیکس ان سے پہلے لیں اس کے بعد ان کو واپس کریں سیم اماؤنٹ اس اس چکر میں بتا نہیں کتنے کتنے لوگ جو ہے اس گنگا میں نہاتے ہیں بلینس ہنڈرز اف بلینس